السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آف کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے پیارے بچوں آپ سب کو اردو کی آن لائن کلاس کے لئے خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے خطوط آج ہم پڑھیں گے خطوط کس نویت کے ہوتے ہیں اور خطوط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے تو پیارے بچوں اپنی عملی کتاب سنترا کا چوبیس پر جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے وہ ہے خطوط نویسی خطوط مختلف نویت کے ہوتے ہیں دوستوں اور رشتداروں کو لکھے جانے والے خطوط نجی یا ذاتی کہلاتے ہیں پیارے بچوں دوستوں اور رشتداروں کو جو ہم خطوط لکھتے ہیں جو ہماری ذاتی معاملات کے ہوتے ہیں انہیں نجی یا ذاتی خطوط کہتے ہیں اپنے بڑوں کو عدب و احترام چھوٹوں کے ساتھ پیاروں محبت اور دوستوں کو تہذیب کے دائرے میں بے تکلفی اور دلچسپ انداز میں خطوط لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے خطوط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کے کونے میں اپنا بیٹا نام کو کار دیجئے نام ہمیشہ آخر میں لکھا جاتا ہے اپنا پتہ اور تاریخ بما مہینہ اور سال یعنی کہ یہ آپ کی کوپی کا ایک پیج ہے سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کی جانب سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کی جانب آپ کو کونے میں اپنا پتہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو تاریخ لکھنی ہے پھر القاب و عداب لکھنے ہیں پھر اپنی خیریت ان کی خیریت پوچھنی ہے یہ خط لکھنے کا طریقہ ہے پھر اصل مضمون کی طرف آ جائیے اور آخر میں دعا سلام لکھی جاتی ہے اور پھر اپنا نام لکھا جاتا ہے خط کا نمونہ ایک خط کا نمونہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے مثال آئیے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم خود خط لکھتے ہیں بی ایک سو آٹھ گلچون اقبال کراچی یہ کیا ہے پتہ ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے سات جون دوہزار بیس اس کے بعد پیارے بھائی جان السلام علیکم آچھا میں آپ کو بتاتی جلوں پیارے بچوں کہ پتہ اور تاریخ بلکل آپ کو مارجنل آئین کے ساتھ لکھنا ہے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑنے کے بعد پھر آپ کو القاب لکھنے ہیں السلام علیکم لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا خط شروع کرنا ہے پیارے بھائی جان السلام علیکم آپ کا خیریت نامہ ملا الحمدللہ ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں آپ کی دعا سے میں اور سمیرہ اپنی اپنی جماعتوں میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئے ہیں آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں چھٹیوں میں آپ کے ساتھ مل کر ہم خوب مزے کیا کرتے تھے آپ کے بغیر چھٹیوں میں بلکل مزہ نہیں آ رہا آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو مزید ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے خدا کرے آپ کی ٹریننگ خیریت سے مکمل ہو جائے ٹریننگ کے دوران اپنا بہت خیال رکھئے گا امی ابو آپ کے لیے دعا گو ہیں سمیرہ اور کامران آپ کو سلام کہتے ہیں بس سلام آپ کا بھائی امران سلیم تو پیارے بچو امران سلیم نے اپنے بھائی کو یہ خط لکھا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی اور اپنی بہن کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کے بارے میں بتایا ہے اب ہم کیا کریں گے اگلے صفحے پر آئیے اب ہمیں ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ خط لکھنا آپ کے سکول میں ایک میلہ لگا تھا آپ کسی دوسرے شہر میں رہنے والے اپنے چچا ذات بھائی کو خط لکھ کر اس میلے کے بارے میں بتائیے تو پیارے بچو آپ کو کیا کرنا ہے کہ خط لکھنا ہے خط کیسے لکھیں گے آپ ہمارے سکول میں ہمارے کالج میں اینول فنکشن ہوا تھا ہم اس کے بارے میں لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے اپنا پتہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو تاریخ لکھنی ہے پیارے بچو سب سے اوپر کونے میں آپ کو کیا لکھنا ہے اپنا پتہ لکھنا ہے اس طرح سے جیسے سندھ کالونی نوشیرو فیروز اس کے بعد آپ کو تاریخ لگانی ہے چودہ دسمبر دوہزار بیس پیارے بچو اپنا پتہ لکھنے کے بعد آپ کیا لگائیں گے فل سٹاپ فل سٹاپ لازمی لگائیے گا اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے القابو عداب یعنی جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں پیارے بھائی جان پیارے بھائی جان کے بعد بچو خیال رکھئے گا کہ علامت ندہ آپ کو لازمی لگانی ہے اسے بولتے ہیں علامت ندہ اسلام علیکم اسلام علیکم کے بعد بھی آپ نے علامت ندہ لگانی ہے علامت نجا ہمیشہ وہاں پر لگائی جاتی ہے جہاں پہ ہم کسی کو پکار رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جس سے مخاطب ہوں اس کے بعد علامت ندہ لگائی جاتی ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے اصل مضمون کی طرف آنا ہے اپنی خیریت لکھنی ہے ان کی خیریت مطلوب کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنے انول فنکشن کا حال لکھیں گے کہ آپ کے کالج میں انول فنکشن کیسا ہوا تھا انول فنکشن کا حال لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آخر میں وسلام اور اپنا نام پیارے بچوں اس طرح سے وسلام آپ آپ کا بھائی بلال راجبوت آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کا خط ہوا مکمل تو پیارے بچوں آج کا آپ کا ہومورک ہے کہ اس طرح سے اس طریقہ کار سے آپ پہلے اوپر والا کالم فل کریں گے پھر آپ اپنا اصل مضمون لکھیں گے اور پھر آپ آخر میں وسلام اور اپنا نام لکھیں گے تو it's your homework to complete book page number 25 آپ کو صفحہ نمبر 25 complete کرنا ہے اور یہ خط لکھنا ہے اپنے الفاظ میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ